ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ قبر پر مٹی ڈالنا پودے لگانا اور قبر کے اطراف میں ایٹر لگانے کا کیا حکم ہے کیا لگا سکتے ہیں یا نہیں بہت ہی انٹریس جواب ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں تفسیر کے ساتھ بتانے والے ہیں بس آپ سبی عزرات ہماری اس ویڈیو کو بغر اسکیف کے وہاں خرطہ ضرور سمات فرمائیے اور اگر کہیں گلتی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح بھی ضرور کریں دیکھیں دوستو سوال کیا ہے کہ کیا قبر پر مٹی ڈالوانا تاکہ قبر زمین کے ساتھ برابر نہ ہو قبر پر پودا لگانا اور لال ایٹو سے قبر کے اردہ گردہ حاشیہ کھیچنا درست ہے یا نہیں دیکھیں دوستو جواب کیا ہے شریعہ حکمہ یہ ہے کہ قبر پر مٹی ڈال کر اسے اونٹ کے کوہان کے مانند یہ ہے کہ بالشتہ اوچہ بنایا جائے یہی طریقہ افضل ہے قبر کو اس سے زیادہ اوچہ بنانا مکروح ہے نیز اگر قبر منہدم یا خراب ہو رہی ہو تو اس پر مٹی ڈالنا درست کرنا جائز ہے البتہ اس کام کے لئے کسی دن کو مخصوص کرنا ٹھیک نہیں دیکھیں دوستو آگے کیا فرماتے ہیں قبروں پر پودے لگانا یا پھول ڈالنا شرعاً ثابت تو نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر تڑھ ٹہنی اپنے دست سے گاڑی تھی یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درخت کے ایک تر شاکر لے کر اسے درمیان سے چیر کر دو حصہ کر دیا پھر ایک حصہ یہ قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا لوگوں نے عرضہ کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کس مسئلہ سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خوشک نہ ہو ان سے عذاب حلقہ ہو جائے گا دیکھئے دوستو شارعین حدیث نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریا وہی ان مردوں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ٹہنی لگانے سے اس کے عذاب میں تخفیم کر دی جائے گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف انہی دو مردوں کی قبرے کے ساتھ کیا تھا عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قبروں پر ٹہنی گاڑنے کا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو کسی کو بزریا وہی یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کس کو نہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس عمل کو اپنا معمول نہیں بنایا لہٰذا قبروں کی مٹی پر بقائدہ پورے پردے لگانے یا پھول لڈانے کی شریعت متائرہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معذب عذاب میں ممتلہ لوگوں کے قبر پر ٹہنی لگانے کی طرح نہیں ہے اسی لئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے لوگ اگر اس غلط فہمی کے شکار اگر ہے کہ پیڑھ لگائیں گے قبرے کے اوپر تو ہمارے جو مرہومین ہیں اس کے اوپر سے عذاب اٹھا دیا جائے گا بلکہ ایسا کرنا سراسہ جہالت پر مبنی ہے رسول اللہ نے کیوں کیا تھا یہ ساری بات ہے ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے لیکن آپ ایسی غلطی نہ کریں انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ساری بات ہے آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آگئی اگر سمجھ میں آگئے تو آج کے لئے اتنے کافی فیرکر ملقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ